نحمده و نسلی و نسلیم و علی رسوله الكریب اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثا و هو مؤمن فلنہیینہو حیاتا طیبا صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہو يسلون علی النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما سارے باوز بلند پڑھئے ذرا صلاة و السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ و علی آلیکہ و اصحابیکہ یا رحمتا للعالمین عزیز سامین ازرات اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثا و هو مؤمن فلنہیینہو حیاتا طیبا ایک دفعہ سارے اب آپ محبتنا بولونا سبحان اللہ اللہ فرمایا جڑے بندے اس دنیا چے حمالے صالحا کر کے گینے چنگیاں کر کے گینے جڑے اس دنیا دے فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انثا پامے و بندیاں بھی چو ہوئے پامے و بیبیاں بھی چو ہوئے شرط ہی کہا ہو ہوئے ایمان علا و هو مؤمنون ہوئے ایمان علا اللہ فرمایا جے صالحا دنیا تو ٹر جانتا ہے نا فلا نوہیینہو حیاتا طیبا اصلا انہو زندگی عطا فرمانے یا تے پاک زندگی عطا فرمانے ہن ہر بندے دے ذہنے چا خیالیں ہو سی کہ شاہ جی کیسی زندگی ہے بندے نو جین آستے جناب بیڈروم دی ضرورت اندی ہے واشروم دی ضرورت اندی کھان دی ضرورت قبر چلنا کیسی زندگی عطا فرمائے گا رب دی ذات حیو قیوم ہے وہ عزلی ہے عبدی ہے سرمدی ہے تیری تے میری حیات اس پروردگار دی عطا دے نالے آؤ جی تو کوئی بھی عورت حاملہ ہوئے جویں مان دے رحم ہے اللہ بچے نو زندگی عطا فرماتا ہے نا اوے بندہ مومن دے ٹھور جان تو بار اللہ دی ذات انو قبر دے وچ پاک زندگی عطا فرماتی ہے آؤ جی تو بندہ مومن قبر چلان دا نا رہ سوال اندے نے من رب کا ہاں بھی تیرا رابط کیے تھا ماں دینوں کا تیرا دین کیے ہاں تیسرا پھر سوال اندہ قبر چلور تو شریف لے کے آجا آجا سی سب حاضران حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حنیف چشنی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دے ایسے دارے تھے اور اللہ پاک آپ دی قبر تے لا تداد رحمتہ عطا فرمائے جیسے لے قبر چل گیا ہونے انہا یاد رکھو قبر چل جدو بندہ جاندہ حضرت شریف لے کے آن دینے منافق نوح حضرت دی پہچان نہیں ہونی پہلی کنڈیشن ہے انہی پہچان ہونی نہیں دوسری کنڈیشن ہے انہی فرشتیاں پچھ رہے دوسری کنڈیشن ہے دوسری کنڈیشن ہے جدو قبر چل دور آئے ہونے انہا فرشتیاں پوچھے ہونے ہیں مولوی حنیف صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا حنیف چشتی صاحب دوسری کنڈیشن ہے حضور نے فرمایا ہونے فرشتیوں چپ ہو جاؤ انہا کل کی پوچھ دے دے آسان تاس نے آئے ساڑھا غلام آیا ہے آخر دے اندر حضرت بابا شبیر شاہ رحمت اللہ علیہ وہ بڑی سونی گال کر دے سنان دن جدو قبر چلسی جانا تو حضور تشریف علیہ کے آنا آؤ مسلمان بھائیوں نویے خوئی آکے آئے نویے خوئی آکے آئے جدو قبر چلسی حضور نے تشریف علیہ کے آنا ہے گالے خوئیوں نہیں آئے میرے مزار میں وہ گھنگٹے اتار کے مجھ سے نصیب اچھے ہیں میرے مزار کے اتنی بھی جلدی کیا غزرہ بیٹھ جائیے جدو قبر چلسی حضور تشریف علیہ کے آئے مولانا حنیف چیستی صاحب رحمت اللہ علیہ اور نویے سرکار دی بارگا چھے اے خوئی عرض کیتی ہو نہیں آئے اتنی بھی جلدی کیا خیزرا ٹھیر جائیے ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ گڑی ساری عمر گزار کے پائی ہے